فلمی دنیا گلیمر کی دنیا ہے لیکن اس گلیمر سے بھری دنیا میں باہر سے صرف چکا چوند ہی دیکھتی ہے لیکن اس دنیا کی اصل سچائی تب پتہ چلتی ہے جب اس دنیا سے جڑے ہوئے لوگ اچھی خاصی عزت شہرت اور پیسہ کمانے کے باوجود بھی ایک ٹائم پر اکیلے اور کنگال رہ جاتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو فلمی دنیا سے جڑے ہوئے کچھ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتانی جا رہی ہیں جن کے زندگی کا انت دیکھ کر فلمی دنیا سے نفرت سی ہو جاتی ہے اور دل میں صرف ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ ساری زندگی اتنا نام شہرت اور پیسہ کمانے کے بعد آخر کار ان لوگوں کی ایسی حالت کیوں ہوئی کیا فلموں کی چکا چوند بھری یہ دنیا صرف ایک جھوٹا خواب ہے اور سچائی بے حد ہی دردناک فلمی دنیا کے کئی ایسے ستارے ہیں جنہوں نے رات و رات ترقی حاصل نہیں کی بلکہ سیڑھی در سیڑھی سپھلتہ حاصل کی کہتے ہیں کہ سیڑھی در سیڑھی جو سپھلتہ حاصل کرتا ہے اس کا نیچے گرنا ناممکن ہے لیکن جو اچانک سے اچائیوں کو چھوٹا ہے وہ اتنے ہی اچانک سے نیچے بھی پھسل کر گر جاتا ہے لیکن بولی ووڈ کے دنیا کے کچھ ستارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی کٹھور محنت کے دم پر اپنا ایک مقام حاصل کیا لیکن باوجود اس کے ان کا انت کافی دردناک رہا اور اس لسٹ میں سب سے اوپر جس بولی ووڈ ایکٹرس کا نام آتا ہے وہ ہیں پروین بابی بے انتہا خوبصورتی کی مالکن پروین بابی ایک بہت ہی جانے مانے اور دھنوان پریوار سے سمبند رکھتی تھی لیکن ایک ٹائم تک نہ صرف فلم انڈسٹری بلکہ اپنے فینس پر بھی اپنا جادو چلانے والی پروین بابی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں پیرانویڈ سیزوفرینیا نام کی ایک مانسک بیماری سے گرسد ہو گئی وہ انڈسٹری سے دور اکیلے ہی رہنی لگی جنوری دوہزار پانچ میں جب انہوں نے تین دنوں تک اخبار اور دودھ نہیں اٹھایا تو پروین بابی کے ان کے فلیٹ میں مرت پائے جانے کی سوچ نہ ملی بعد میں پتا چلا کہ موت سے پہلے ان کے اکاؤنٹ میں ایک بھی پیسہ نہیں تھا فلمی دنیا کے جانے مانے سنگیت کار اوپی نیئر کو کون نہیں جان تھا سنگیت کی دنیا کے جادوگر تھے ان کے بنائے ہوئے ایک ایک گیت نے سالوں سال لوگوں کے دلوں پر راج کیا لیکن یہ وہی اوپی نیئر تھے جو اپنے زندگی کے انتن دنوں میں شراب کی لت کی وجہ سے اپنا سب کچھ گوا بیٹھے شراب کی لت نے انہیں اپنے پریوار سے بھی دور کر دیا وہ اپنے آخری دنوں میں ایک فین کے گھر پر رہنے لگے سننے میں آتا ہے کہ ایک ٹائم آ گیا ان کی زندگی میں جب ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ جب کوئی بھی ان کے پاس ان کا انٹرویو لینے جاتا تو وہ بدلے میں شراب اور پیسے مانگتے سال دوہزار ساتھ میں شاریرک بیماری اور پیسوں کی تنگی میں آخر کار ان کا ندھن ہو گیا بولی وڈ کے جانے مانے باؤ جی ایک اے ہنگل کو تو آپ ضرور جانتے ہیں جب ایک اے ہنگل کے زندگی کے اصل سچائی زندگی کے اس پڑاو پر پتا چلی جب ان کا شریر ایک دم کمزور اور وہ خود کمانے لائک نہیں بچے تھے تو ان کے فائنانچل کنڈیشن کے بارے میں ہر کسی کو بے حد صدمہ لگا تھا اپنے فلمی کریئر میں انہوں نے قریب سوا دو سو فلموں میں کام کیا سوا دو سو فلموں میں کام کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں خوب پیسہ کمائیا لیکن باوجود اس کے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ پائی پائی کے محتاج ہو گئے ان کے پاس اپنے میڈیکل بلز بھرنے تک کے پیسے نہیں تھے ایسے میں امیتہ بچن نے شولے کے اپنے اس کو سٹار کی مدد کے لیے ہاتھ پڑھایا اور بیس لاکھ روپے دیئے لیکن پھر بھی ایک اے ہنگل کی پریشانیاں ان کا پیچھا ہی نہیں جوڑ رہی تھی آخر کار سال دوہزار بارہ میں ان کا نیدھن ہو گیا بولی ووڈ کی ٹریجڈی کوین مانی جانے والی مینا کماری بھی اپنی زندگی کے انتم دنوں میں بے انتہاں اکیلی رہی ایک سمئے تھا جب مینا کماری ایک ساتھ تین تین ایکٹرز کو ڈیٹ کر رہی تھی تین تین ایکٹرز انہیں اپنا دل دے بیٹھے تھے اور مینا کماری کے پاس یہ چوئیس تھی کہ وہ ان میں سے کسی سے بھی شادی کر لیں لیکن آخر کار مینا کماری نے چھنا کشور کمار کو مینا کماری ایز ایکٹرز جتنی بہترین ادھاکارہ تھی اپنی پرسنل لائف میں ان کی زندگی اتنی ہی ڈسٹرپڈ مینا کماری کو شراب کی لگت تھی اور اسی وجہ سے ان کا رشتہ فلم نرماتہ کمال امروہی کے ساتھ بھی پرباد ہو گیا اپنی زندگی کے آخرے دنوں میں مینا کماری کے پاس علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور مارچ 1972 میں ان کا نیدھن ہو گیا بولی ووڈ کے بھگوان دادا کو تو ہر کوئی جانتا ہے فلم انڈسٹری کے سب سے شروعاتی کلاکاروں میں سے ایک بھگوان دادا نے اپنے فلمی کریئر میں اونچی سے اونچی سبھلتہ حاصل کی لیکن ان کی زندگی میں بھی وہ دور آیا جب وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے بھگوان دادا نے بولی ووڈ میں کئی بہترین فلموں کو بنایا لیکن جھمیلا اور لبیلا جیسی فلموں کے بعد سب کچھ بدل گیا انہیں اپنی جوہو والے بنگلے کے علاوہ اپنی کاریں بھی بیچنی پڑی راجہ کی طرح زندگی جینے والے بھگوان دادا کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں چول میں رہنا پڑا اور سال دو ہزار بائیس میں ہارٹ اٹیک کے چلتے ان کا ندھن ہو گیا بولی ووڈ کی ایک ایک ایکٹریس جنہوں نے کافی کم فلموں میں کام کیا لیکن جتنی بھی فلموں میں کام کیا وہ بہترین فلمیں تھیں اس سے پہلے کہ درشک انہیں بہت اچھے سے پہچان پاتے اس سے پہلے ہی ان کا فلمی کریئر ختم ہو گیا سنیل دت کے ساتھ اپنے فلمی کریئر کی شروعات کرنے والی بولی ووڈ ایکٹریس ویمی کے بارے میں ساٹھ سے ستر کے درشک میں ویمی کو کافی سکسس ملی ان کی شادی ایک بزنس مین سے ہوئی تھی لیکن باوجود اس کے ویمی نہ اپنا پریوار سمحل پائیں اور نہ ہی فلموں میں اپنا کریئر چلا پائیں جس کی وجہ سے انہیں شراب کی لت لگ گئی اور سال انیس سو ستتر میں ان کی موت ہو گئی اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں بولی ووڈ کی ایک ایسی ماں کے بارے میں جنہوں نے اپنے زمانے کے لگ بھگ ہر سکسیسفل ایکٹر کی ماں کا کردار نبھایا کریئر میں بہترین ایکٹنگ میں زبردست لیکن اس کے باوجود بھی اپنی پرسنل لائف میں نہائیتی انسکسیسفل ہم بات کر رہے ہیں اے میری زہرہ جبی گانے کی ایکٹریس اچلا سچدیف کے بارے میں جنہوں نے اپنے زندگی کے آخری دور میں کافی کشت چھیلا پتی کی موت کے بعد ان کے بیٹے نے انہیں چھوڑ دیا اور وہ پونے میں بارہ سال تک اکیلی رہی صرف ایک اٹینڈنٹ رات میں ان کے ساتھ رہا کرتی تھی ایک رات وہ پانی پینے کے لیے کچن میں گئیں اور وہاں پھسل گئیں جس کی وجہ سے ان کا پیر ٹوٹ گیا انہیں ہسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا لیکن اس کے بعد ان کا پورا شریر پیرلائزڈ ہو گیا اچھے ٹریٹمنٹ کے ابحاو میں وہ تین مہینے تک ہسپٹل میں رہی لیکن آخرکار سال دو ہزار بارہ میں ان کا ندھن ہو گیا غزرے زمانے کے بولی ووڈ کے جانے مانے ایکٹر بھارت بھوشن کو ہر کوئی جانتا ہے فلم بیجو باورا کے ذریعے اپنے کریئر کے پیکس شونے والے بھارت بھوشن نے بولی ووڈ میں خوب نام شان دولت سب کچھ کمائی لیکن پاوجود اس کے وہ اسے مینج نہیں کر پائے جس کی وجہ سے اپنے کریئر کے اندھم پڑاو اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ان کی حالت بے حد خراب ہو گئی بھارت بھوشن کے پاس ممبئی میں کئی سارے فلیٹ تھے لیکن اپنی خرچیلی عادتوں کی وجہ سے وہ کچھ بھی مینج نہیں کر پائے اور آخرکار جب انہیں فلم ملنی بند ہو گئی تو وہ پوری طرح سے برباد ہو گئے ان کی زندگی میں وہ دور تک آیا جب وہ چول میں رہے اور فلم سٹوڈیو میں چوکی دار کی نوکری کرنے لگے سال 1992 میں بھارت بھوشن کا نیدھن ہو گیا وہ کہتے ہیں نا کہ جب قسمت آپ کو دیتی ہے تو صرف کمانا ہی ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو کمائیا ہے اسے ٹھیک سے مینج کر سکیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کمار رہے ہوتے ہیں تو اندھا دھند کماتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ پیسے کو کس طرح سے بچانا ہے یا پھر مینج کرنا ہے بات صرف بولیوڈ کے کلاکاروں کی ہی نہیں ہے عام زندگی میں بھی اگر ہمیں پیسہ مینج کرنا نہیں آتا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ بہت بڑے رسک میں جیون جی رہے ہیں اینیوے آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ہوگی آپ سے ملاقات ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پیچ کو لائک کیجئے اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیے آج کے لئے بس اتنا ہی اگلے ویڈیو کے ساتھ ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات تب تک کے لئے نمسکار